بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ کی جو سی ایس فائن ون نائن پروجیکٹ ہوتا ہے فائنل ٹھیک ہے سکس مند کا ہوتا ہے آپ لوگوں کا اور اس کی فرسٹ اسائیمنٹ جو ہیں ایسا رہ سائی ہوئی ہیں تو کافی کمنٹس آ رہے تھے ورسہ پر میسج آ رہے تھے میں ہم اس پر ویڈیو بنائے تو مجھے ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا اس پر نا تو آج جو ہیں وہ میں اپنے سٹوڈنٹ کا کام کا آرڈی تھی ان کی بنا رہی تھی تو میں نے آج ٹائم ملا تھوڑا سا بنائی ویڈیو اس وجہ سے لیٹ ہو گئی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی جو پروجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ آپ لوگ کے سپروائزر ہوتے ہیں اسمان ہوتے ہیں سرساکب ہیں ٹھیک ہے سرسمان ہیں اور جب موسٹلی یہ دو سپروائزر ہوتے ہیں تقریبا مجھے پانچ چھ سال ہو گئے کام کرتے ہوئے سٹوڈنٹ کا پی ٹیچرز ہوتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ٹیچرز ہیں لیکن آپ لوگ بھی اتنے مطلب نہیں کہ آپ لوگ بلکل جو ہو جائے آپ لوگ کو آنا چاہیے سارا تو اس کے بعد جو ہیں آپ لوگوں کا یہ گروپ آئی ڈی ہوتی ہیں آئی ڈی ہوتی ہیں یہاں پہ جو آپ لوگ کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے پروجیکٹ کا آن لائن فارمز ہے پہلے تو ڈیفرڈیفر ہوتے تھے ٹھیک ہے ہم تین سپروائزر تھے اور ڈیفرڈیفرڈ پروجیکٹ دیتے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ سر ساکب کا بھی تقریباً سیمی یا سر سمان کا بھی آن لائن فارم کے نام سے ٹھیک ہے گوگل فارم جو ہوتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے بنانا پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ فائل ہوتی ہیں تو یہاں سے فائل آپ لوگوں نے جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جو بھی آپ لوگ کا پروجیکٹ ہوگا نیکسٹ بھی کوئی اگر سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہو ٹھیک ہے نیکسٹ یئر میں تو نیکسٹ میسٹر میں تو وہ یہاں سے فائل پہلے ڈاؤنلوڈ کرے سٹوڈن ریٹ کیا کریں اور اس کو ریٹ کیا کریں اس کے بعد یہاں پہ اثر ایسے ہیں اس کے کتیس جو ہیں لازٹ ڈیٹ ہے تو سامٹ ہم نے کرانی ہے اور اس کے بعد جو ہیں ڈیزائن آئے گی اور ڈیزائن کے بعد فائنل آپ لوگوں نے تین اسائیمنٹس جو ہیں وہ سامٹ کروانی گست میں فائنل جائے گی سب سے پہلے جو ہیں وہ اثر ایسے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کتیس کے بعد میں پھر یکم کو جو ہیں وہ ڈیزائن پر ویڈیو بنا دوں گی یا ویسے بھی آر ایڈی ویڈیوز پ� سٹوڈن کو بولا کہ آر ایڈی میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں لیکن سٹوڈن شاید وہ سرچ نہیں کرتے یا دیکھتے نہیں ہیں تو یہ ہم اسر ایس کی طرف جاتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں نے ٹیمپلٹ اسر ایس کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے مطابق جو ہیں وہ سامٹ بنانی ہے اس کے بعد دیزائن کا ٹیمپلٹ اور فائنل میں تین چیزیں سامٹ کرانی ہے ایک یہ جو فائل ہوگی آپ فائنل پرجکٹ جو ہوگا آپ لوگ کا ویب سائیڈ کی طر آپ لوگوں نے اس پر کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پروجکٹ پچھلے پڑے ہوئے وہ رن نہیں کیا تو جیسے کہ آپ لوگوں ایک نورمل چھوٹی چھوٹا پروجکٹ ہوتا ہے یہ تو گوگل فارم جو ہوتا ہے اس پر آپ لوگوں نے اس پر ویڈیو بنا سوری ویڈیو کہہ رہی ہوں پروجکٹ پر کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا خاصہ اس پر ٹائم لگتا ہے ورکنگ ہوتی ہیں اور پورٹ اور پریزنٹیشن ہوتی اور ساتھ میں یہ جو فائل ہوگی پروجکٹ ہوگا آپ لوگ کا اس پر کام کر کے جو آپ لوگوں نے وہ پریکٹیکل ورک کیا ہوگا ٹھیک ہے ویب سارٹ کی طرح ہوتا ہے تو اس پر جو ہے آپ لوگ سامٹ کرائیں گے فائنل میں تین چیزیں اور اس کے بعد آپ لوگ کا وائبہ ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اسرس اسرس کا ٹیمپلر جو میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کیا ہویا یہ ٹیمپلرٹ ہے اسرس کا تو یہاں پر جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے پروجکٹ کا جو ہیں وہ ٹائ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ انہیں وہ جو جو گروپ آئی ڈی وہ مینچن کرنہی اپنی جو یہاں پہ دی ہو ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سپروفائزر کا نیم لکھنا یہاں پہ آپ لوگ انہیں به یو آئی ڈی دینی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہیں ہموں ایک انٹروڈکشنکن پر ایک اینڈکشن کے لکنے کاrika پروجکٹ کا یہاں پہ باکت انہیں ہے یا واق seal İsل اور یہاں پر کچھ کونٹینڈ ڈھیے گئے ہیں جن کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے ۶ی اس پرجکٹھر کا جو کہ آپو کو پرجکٹھ دیا گیا ہے اس کا سکاوب وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے تھک器 فنکشنل روکارمنٹس کیا ہوتی ہیں نون فنکشنل روکارمنٹس کیا ہوتی فنکشنل روکارمنٹس جو ہوتی ہیں وہاں ماں پرجکٹھوں نے ہوتی ہیں نون فنکشنس ریکوارمنٹس ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ ایک ویب سائٹ بنائیں تو وہ ایک مطلب اٹریکٹیو ہو اور اس کے بعد سکیورٹی کا ہوتا ہے اور بھی جو ہوتی چیزیں تو وہاں سے بھی آپ کو نون فنکشن ریکوارمنٹس مل جاتی ہیں کہ ایک یعنی کہ ہم ایک ویب سائٹ بنائیں اس میں کون کون سی جو ہیں وہ فرینلی ناس ہو اور باقی سارا جو اس میں نون فنکشن ریکوارمنٹس میں میں ابھی آپ لوگ کو دکھا بھی دیتی ہوں اس کے بعد یوز کیس ڈیاگرام بنانی ہے اور آپ لوگوں نے اس کیجول بنانا اپنا جس کے مطابق آپ لوگوں نے پورا پروجیکٹ پر کام کرنا ہوتا تو میں نے اس پر آرڈی جو ہیں وہ وڈیو بنائی ہوئی ہے یہ وہ ساڑا ہیں انہوں نے دیا ہو گا تو یہاں آپ میرے چینل پر آئیں تھیک ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ کے پاس جو ریاگرام آپ لوگوں نے بنانی ہیں کیونکہ نیکسٹ آپ لوگ کی ڈیزائن کے اندر ہونی ڈیاگرام ساتھ ساری کی ساری ٹھیک ہے تو ریاگرام جو بنانی ہے وہ آپ لوگوں نے آپ کے پاس ویزیل ہو یا آپ آن لائن ڈول بھی یوزکر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویجیل بھی ہے میرے پاس ویجیل پہ بھی میں جو ہے وہ کام کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ ویجیل بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو اس پہ آپ ویجیل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس پہ آپ آف لائن جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ پاس نٹ نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے اگر آن لائن کو ٹول یوز کرنا تو اس کے لیے تو آپ لوگ پاس جو ہے وہ نٹ ہوں تو آن لائن آپ ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویجیل کو آپ انسٹرال کر لیں یا اونلائن ٹول یوز کر لیں یا ورڈ پہ تو مشکل ہو جاتی ہے بنانا یہ دیکھیں یہ اس طرح یوز کیس ڈیاگرام ہوتی ہے اور یہ بنانی کیسے اس پہ میں نے ریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس طرح آپ ویزیل کر لیں اس پہ یوز کیس ڈیاگرام بنا لیں یہاں پہ یو ایم ایل یوز کیس میں آ کے آپ لوگ یہاں مور شیپ میں جائیں گے تو کافی آپ لوگ آپ کو جو اپشن مل جاتی ہے اس میں یوز کیس یو ایم ایلی سلیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ یوز کیس بنا لیں یہاں پہ آئیں کہ اس کو ویزیول کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹرال کرنا ہے آپ یہاں پہ میرے چینل پہ آئیں اور ویڈیو پہ کلک کر کے پاپولار پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو کی سب سے پہلی ویڈیو ہے ٹھیک ہے چوبی سے زارس پہ جو ہے سٹوڈنٹ نے دیکھا ہے اس کو تو اس کو ویڈیو کو سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ اور انسٹرال کرنے اس کو ویڈیو کو سب سے پہلے اگر آپ ریڈی ہیں تو پھر تو بیسٹ ہے نہیں تو پھر کوئی آن لائن ٹول یوز آپ کر لینا یعنی ڈرہ ڈوٹ آئیو آن لائن ٹول ہیں اس پہ آپ بنا لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پلیلسٹ میں آئیں گے تو جیسے آپ پلیلسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں CS519 فائنل پروجیکٹ تو اس میں میں نے آرڈی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو پانچھے اس میں میں نے سارا جو ہیں وہ بتایا ہوا ہے اور اس کی پریپیشن بھی وائی ویس بغیرہ کی کروائی ہیں تو اس کو آپ پلیلسٹ کو اپن کریں گے ٹھیک ہے سینکر لائن والی جو پلیلسٹ ہیں اس میں سے CS519 کی جو ہے نا وہ پلیلسٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ SRS جو ہیں وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں یہ فرسٹ ویڈیو جو ہیں وہ SRS پہ ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ویڈیو جو ہیں یہاں پر SRS پہ ہیں اس کے بعد یہ دیزائن کیسے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد فائنل پروجیکٹ جو ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہیں وہ پریزنٹیشن ہے پریزنٹیشن آپ کیسے بنائیں گے فائنل پورٹ کیسے بنائیں گے اور یہ وائی وی کی پرپیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہیں نا آپ دیکھیں اور یہاں پہ میں نے آرڈی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں میں نے ہر اسائیمنٹ پہ ویڈیو بنائی ہے تو یہ فائنل آپ جو ہے نا دیکھ لیں فائنل پرجیکٹس کس طرح کوتا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک پہ یہ ساری پلیلیسٹ لازمی ہے آپ لوگ باز کریں فائی وان نائن کی یہ پریپیشن کے حوالے سے ویڈیو ہے اور یہ فرسٹ اسائیمنٹ کی سینکڑ کی اور یہ تھرڈ کی ہیں تو تین اسائیمنٹ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ لوگ کی پریپیشن کے حوالے سے تو کافی ویڈیوز سٹوڈن نے دیکھیں لائک بھی کرتے ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ اب آپ لوگ جو ہے یہ میں نے ویسے اوہرال ویڈیوز بنائی ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پہ جو ہے چیزیں ہیں وہ یوز کیس ہیں میں یہاں پہ دکھاؤں آپ لوگ کو آرڈی میں بنا رہی ہوں سٹوڈنٹس کا جو کہ مجھ سے کروانتے ہیں پیڈ جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو وہ پھر پیڈ پر کرواتے ہیں میں جو ہے وہ سائیمنٹس ایل ایم ایس اینڈل کرتی ہوں پروجیکٹس فائی ورنائن کے سکس ورنائن کے انٹرنیشپ رپورٹ میاد کی پروجیکٹ کوئی بھی کسی بھی لینگویج کا ہوتی ہے تو ان سب پہ میں جو ہے وہ کام کرتی ہوں اور جو ہے بہت اچھا میرے سٹوڈنٹ کا سی جی پی آتا ہے پچھلے سمیسٹر میں جو میرے سٹوڈنٹ تھے ان کا سی جی پی فور آور فور آیا انہی پروجیکٹس میں تو آپ لوگ اگر تو جو آپ پر لازم نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ خود ورک کریں اس پر ٹھیک آپ اپنی سر ایس ایس ڈیزائن جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں کافی سٹوڈنٹ جو کہ فری ہوتے ہیں جو آپ نہیں کرتے جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائم کنزومنگ ہوتا ہے ٹائم اس پر لگتا ہے لیکن جو آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹائم لگتا ہے اس پر تو جن کے پاس ٹائم نہ ہو وہی پھر پیٹ ورک جو آپ فور کار سکتے ہیں چارج اور جوب ہوتی ہے ان کی ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پیٹ ورک کروا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ آرڈی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ایس 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 امیت کرانے لگی تھی تو یہ اس طرح کا سارا لیکن آپ لوگ نے اپنے پروجیکٹ کے لحاظے بنانا ٹھیک ہے اور دوسری چیز میں بتاتی چلوں اس میں آپ لوگوں نے سیم کوئی کوپی نکال لینا ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے یہاں سے میں آپ کو آرڈیا دے رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح لیکن وہ سیم اسی طرح آپ لوگوں نے بنانی ہوتی ہے آرڈیا لیکن آپ لوگ بنے گا اسی طرح سے ساری چیز لیکن آپ لوگ نے اپنے پروجیکٹ کی بنانی ہے جو آپ لوگ کی فائلز ہیں اس فائلز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یوز کیس بنانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جس سمیسٹر میں آپ ہیں اور اسی کہیں گے آپ لوگوں نے اس طرح کیس کیچول بنانا ہے اس کی کیونکہ ٹائمنگ مغارہ ساری چینج ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا کوپی رائیڈ کا بہت جلدی ایشو آ جاتا ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ بنا کر کسی کو چک نہیں کرانے بیٹھ جانا کہ میرا یہ چک کریں صحیح بنا یا نہیں بنا ٹھیک ہے اور دوسرا کسی کو کسی کے ساتھ فائلز نہیں کرنی یہ ادرز جو آپ لوگ کی سائیمنٹس ہوتی ہیں ادر بوکس کی آپ لوگ شیئر کر دیتے ہیں اس میں چینجنگ تھوڑی بہتی کرائی سامیٹ کر آ دیا تو وہ چال جاتا ہے لیکن اس میں نہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ فوراں جو ہیں سارا آپ کی فائل ریجیکٹ کر دیں گے کوپی رائیڈ کا ایشو دے کے اور آپ لوگ کو ایک اکسٹر سمیسٹر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ انہیں پروجیکٹ کے معاملے میں گیرفل رہنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی کو فائل شیئر نہیں کرنی یا کسی کے ساتھ آئی ڈی پاسمنٹ نہیں شیئر کرنا ٹھیک ہے آپ خود کی جو بنائی ہیں وہ یونیک بنانی ہیں تو سیم چیزیں نہیں ہونی چاہیے ونہ کوپی رائیڈ ایشو آ جاتا ہے تو یہ نون فنکشلل کوئرمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں یہاں پہ فنکشلل کوئرمنٹس آپ لوگ کے آپ نے اپنے پروجیکٹ کی ہوگیا اور یہ یوزکیس آپ لوگ کی ہیں یوزکیس آپ لوگ نے اپنے پروجیکٹ کی بنانی ہیں میں ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کو اس طرح اپنے سکیچولل بنانا اب میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یوزکیس آپ لوگ ان کیسے بنانی ہیں تو یہاں پہ آپ یہ فائیوان نائن کی پلیلسٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایسر از کی ہیں اس کے اندر یوزکیس نہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گے ٹھیک ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں یوزکیس کا چارٹ کیسے بنانا ہے کی سوفٹوئر پہ بنانا ہے چارٹ جو ہیں وہ آپ اکسل پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ در آن لائن کافی ٹولز ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اس کیچول جو چارٹ بنانا ہوتا ہے اس پہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس طرح ایرو لگا ہوگا اگر یہ بند ہوگی تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس چیز پہ پلیلسٹ کے یہ نیچے تو یہ ساری میری ویڈیو آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہیں وہ یہ دیکھیں سینکر نمبر پہ یوزکیس ڈائیگرام کیسے سوری یہ یوزکیس ڈائیگرام کیسے بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس کا میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی نیچے آپ دیکھیں ویڈیو کی ڈوٹیل کے نیچے ڈسکرپشن میں وہاں پہ بھی جو ہے نا میں نے بتایا ہوا ہے تو کافی زیادہ یہاں پہ چار پانچ ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے ویڈیو اس کے اس ڈائیگرام کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ میں پھر بھی ویڈیو بنا دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ چارٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ بھی ویڈیو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے یہ چارٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ اس پہ بھی ویڈیو ہے اس کے علاوہ دیکھومنٹس کی جو آپ لوگ نے ڈائیگرام سے بنانی ہے اس پہ بھی یہ ساری ویڈیو ہیں یہ آڈی آپ کیسے بنا سکتے ہیں سکنس ڈائیگرام اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا انٹر فیس اور ساتھ میں آپ لوگ کی کلاس ڈائیگرام ہوگی ڈائیٹا بیس ڈائیگرام تو نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ اس کا لنک دے دوں گی وہ آپ لوگ لازمی جو ہے واج کار لیجئے گا ادھر سے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں اگر خود پلی لسٹ پہ آکے دیکھنا ہے تو یہاں پلی لسٹ پہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اثر اس کی جو ہے اس کے اندر آپ کو جلدی مل جائے گا سو یہ ساری ادھر لیکچز اگرہ بھی ہیں سائیمنٹس اگرہ کئی بھی میں سلوشن اپلوڈ کرتی ہوں باقی فائنل کے پیپرز ہوتے ہیں اور کرنٹ پیپرز ان کی بھی تو اگر آپ چینل پر نیوہ چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کوئی کیوں رہی ہوتا ہے آپ لوگ لازمی جو پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں کوپی نہیں کرنا آپ نے اپنا بنائیں اور یہاں سے حلپ لیں ٹ اور چینل سے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور بس چینجن کی سمیٹ یہ اس کی اسی طرح کی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں بھی آپ لوگ کو سیم سلوشن پروائیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس آرہی پیٹ ورک ہوتا ہے تو میں نے پھر ان کا کرنا ہوتا ہے کام ٹھیک ہے تو آپ اس کو کوپی کر لیں گے تو آپ لوگ کا بھی پرابلم پھر انہوں نے پی کیا اور ان کا پرابلم اس وجہ سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا آپ لوگ کا آوری تنگ بتا دیا کہ یہاں یہاں پہ یہ چیز پڑھی ہوئی ہے ادھر سے آپ دیکھ کریں کہ کیسے کرنا ہے کیسے بنانا ہے تو ماشاءاللہ سٹوڈنٹ ورک کر رہے ہیں یہ نہیں نہیں کر رہے ٹھیک مجھے سا سا چکر وار ہے جو خود کام کر رہے ہیں ہماری اس کے ٹھیک بنیا ہے یہ ٹھیک بنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ساتھ خود جو فری ہیں جو جو آپ نہیں کرتی گرلز ہوں وہ کام کر رہی ہیں اس پر اپنی ڈاکومنٹس پر فائی ون نائن کے سکس ون نائن پر فائی ون نائن پر تو کسی نے ویڈیو نہیں بنائی ٹھیک ہے میں نے پھر بھی یہ ساڑھی اس پر وی� لسٹ کمپلیٹ بنائی ہے everything بنایا تو ادھر کسی بھی چینل پر کوئی اس کی حال پر نہیں ہے کہیں پر بھی ٹھیک ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کام ہوتے ہیں تو لوگ کام کی طرف نہیں جاتے لوگ زیادہ کی طرف جاتے ہیں تو میرے چینل پر جو مٹیریل پڑا ہوا ہے میرے تو ہی چینل پر بیچلرز والوں کے بھی زیادہ میں سائیمنٹس بھی بنا رہی ہوتی ہوں ان کی کہیں سے حال پر نہیں مل رہی ہوتی پروجیکٹ کی ہیں اس کی بھی میں نے چینل پر ڈالی تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی حال حال پر ہو جائے آپ لوگ خود کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو خود کام کریں ٹھیک ہے مجھے سبسکرابر یا بیو سے تو نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے تو میرے چینل پر جتنا بھی مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ آپ لوگ کی حال کے لیے تو بات کیجئے آپ جو چیزیں میں نے بتائیں نیچے ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی تو جو ہیں وہ آپ اپنا خود کا بنا لیں یونیک بیسٹ ہو جائے فائنل میں آپ لوگ کو پروبلم ہوگا فائنل میں نہیں فائنل کے فائل بن دی تو آپ پھر انشاءاللہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ایسے نیسے دیزائن آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کوئی کیوریو کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا اس کے علاوہ چینل پر یہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے چینل باہر میں کوئی پیٹ بڑا کروانا ہو ایل ایم ایس وغیرہ کا سائیمنٹس کا کوئی بھی سائیمنٹس ہو ایل ایم ایس کا یا در تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مج اجازت تھانکس فور ویڈیو اور اللہ حافظ